السلام علیکم فرنس کیا آپ کو انگلیش بولنا مشکل لگتی ہے تو آپ میرے ساتھ ان 129 انگلیش فکرات کی لازمی پریکٹس کر لیں دوستو اگر آپ ان فکرات کی میرے ساتھ پریکٹس کر لیتے ہیں تو یقین کریں آپ کو آج کے بعد انگلیش بولنا بالکل بھی مشکل نہیں لگے گا تو میرے ساتھ ان فکرات کی شروع سے لے کے آخر تک لازمی پریکٹس کریں آپ کو یہ سکھائیں گے کہ آپ نے ان سنٹینسز کو اپنی ڈیلی روٹین میں کیسے استعمال کرنا ہے ان کو اپنے ادا کیسے کرنا ہے اور ساتھ میں کچھ ورڈز بھی ہم نے ان سنٹینسز میں یوز کی ہیں جو آپ کو سیکھنے کو ملیں گے تو چلے فرنس ہمارے آج کے لیسن کا آغاز کرتے ہیں اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تو فرنس ہمارے لیسن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں آپ کا کیا مطلب ہے What do you mean اگر آپ کو بات کوئی سمجھ نہیں آئے یا سمجھ آگئی ہے لیکن مزید آپ اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں آپ اس کا مطلب پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کہیں گے What do you mean What do you mean کیا مطلب آپ کا وہ تم سے نراز ہے He is furious with you دوستو جب آپ کسی کے ساتھ سخت نراز ہوتے ہیں تو آپ انگلیش کا یہ والا word use کریں گے Furious دوستو جب ہم نارمل سا غصے میں ہوتے ہیں تو اس کے لئے ہم انگری کا word use کریں گے لیکن اگر آپ بہت زیادہ سخت غصے میں ہیں تو آپ فیوریس کا word use کریں گے He is furious with you میں نے غصے کے عالم میں اسے ہمارا I hit him in a fit of anger I hit him in a fit of anger کیا آپ کے پاس وقت ہے Do you have the time Do you have the time اپنا سمان پیک کرو پیک یور لگیج سمان کو انگلیش میں لگیج کہتے ہیں پیک یور لگیج اور پیک یور سٹوف اپنا پیغام بھیجو سند یور میسیج سند یور میسیج سند کا میں نا بھیجنا ہوتا ہے سند یور میسیج وہ بال سمار رہی ہے She is doing her here بال سمارنے کو انگلیش میں doing here کہتے ہیں بال سمارنا ٹھیک ہے She is doing her here اکل کی بات کرو Talk sense Talk sense میں لاہور جا رہا ہوں I am going to لاہور I am going to لاہور اب میں کیا کروں What should I do now What should I do now What should I do now میں کیا کر سکتا ہوں اب What can I do now What can I do now میرے لائے کچھ حکم Anything else to do for me Anything else to do for me میں یہ بھی نہیں کروں گا I won't do that either اس کو آپ either یا either دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں I won't do that either چلیے شروع کرتے ہیں Let's get going کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے اگر آپ کہنا چاہتے ہیں چلیے شروع کرتے ہیں تو آپ نے انگلیش کیا یہ بھلے sentence use کرنا ہے Let's get going y'all let's get started Okay وہ کنگال ہو گیا ہے He has turned popper کنگال ہو جانا مفلس ہو جانا آپ کے پاس کچھ بھی نہ بچنا اس کے لئے آپ انگلیش میں یہ والا وردی اس کریں گے popper He has turned popper یہ رہنے کے لئے بہت اچھی جگہ ہے It's a great place to live It's a great place to live میں دو منٹ میں تیاار ہوں گا I'll be ready in two minutes I'll be ready in two minutes مجھے کام کرنے دو Let me work Let me work ہرگز نہیں Not at all Not at all میں اس ماملے پر سوچوں گا I'll think over this matter I'll think over this matter Think کمانا سوچنا میں جاؤں یا ٹھہروں Should I leave or stay Should I leave or stay میرے ساتھ بیعث مت کرو Don't argue with me Don't argue with me Don't argue with me بیعث کرنے کو یا جگڑا کرنے کو انگلیش میں argue کہتے ہیں ہاں بس یہی ہے That's all That's all میرے سبر کا انتہان مطلب Don't try my patience Don't try my patience سبر کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں patience وہ کرکٹ کھیلتا ہے He plays کرکٹ He plays کرکٹ میں اس کے فرید میں آ دیا I got duped by him اس کو ڈوپ نہیں بولنا I got duped by him یہ میرا قصور نہیں تھا It was not my fault یہ میرا قصور نہیں تھا It was not my fault میں انتظار نہیں کر سکتا I cannot wait I cannot wait I cannot wait وہ گھر پر نہیں ہے He is not at home He is not at home مجھے سخت بھوگ لگیا I am awfully hungry I am awfully hungry تم مجھے پاگل کر دوگے You will make me mad You will make me mad آج سوہ میں دیر سے بدار ہوا I woke up late this morning I woke up late this morning آج رات یہیں کیام کرو Take rest here tonight دروازہ کون کھٹ کھٹا رہا ہے Who is knocking at the door Who is knocking at the door ہم وہاں وقت سے پہلے پہنچیں گے We will reach there before time We will reach there before time ایسے کیسے بتاؤں How do I tell you like that How do I tell you like that اپنی دولت پر فخر نہ کرو Don't boost off your wealth فخر کرنے کو شیخی بگارنے کو انگلیش میں boost کہتے ہیں Don't boost off your wealth رات خوب نہیں گائیں I had a sound sleep last night I had a sound sleep last night یہ دوائی بہت کڑوی ہے This medicine is very bitter کڑوی کو انگلیش میں bitter کہتے ہیں This medicine is very bitter یہ میرے لیے بائی سے مسررت ہے It's my player It's my player ہم نے چھے بجے کا الارم لگا دیا We set the alarm at 6 We set the alarm at 6 آؤ باس کے ذریعے چلیں Let's go by bus Let's go by bus آپ کی دعوت کا شکریہ Thanks for your invitation Thanks for your invitation آپ کتنے بجے ارتے ہیں What time do you awake? What time do you gather? Ya what time do you awake? کھانے پر آپ کی دعوت کا شکریہ Thanks for your invitation to dinner Thanks for your invitation to dinner شاند کے کھانے کو انگلیش میں دینر کہتے ہیں آپ سے مل کر خوشی ہوئی Glad to see you Happy to see you Happy or glad to see you آج کا موسم خوشگوار ہے It is very pleasant weather today Pleasant خوشگوار It is very pleasant weather today اس گاڑی میں کوئی جگہ نہیں ہے There is no room in this train There is no room in this train دوستو یہاں پر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں There is no room in this car اس کار میں یعنی کوئی بھی گاڑی ہو کوئی جگہ ہو کمرہ ہو اس میں اگر کوئی سپیس نہیں ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں There is no space in this room اس کمرے میں اور جگہ نہیں ہے There is no room in this vehicle اس گاڑی میں کوئی جگہ نہیں ہے ٹھیک ہے جاؤ جا کر ہوا کھاؤ اگر آپ کو گرمی لگ رہی ہے تو آپ کو باہر جا کر ہوا کھانے چاہیے Go and take air Go and take air وہ فرشتہ صفت انسان ہے He looks a real angel He looks a real angel فرشتے کو انگلیش میں angel کہتے ہیں تمہارا کام قابل تعریف ہے Your work is praise worthy Your work is praise worthy وہ نیلی وردی پہنے ہوئے تھا He was wearing a blue uniform He was wearing a blue uniform تم کتنے اچھے ہو So nice of you So nice of you کمال کر دیا That's wonderful That's wonderful آپ کے مشورے کا شکریہ Very thanks for your advice Very thanks for your advice آسمان پر بادل چاہے ہوئے ہیں The sky is overcast The sky is overcast اس کی صحت قراب ہے He is not in good health He is not in good health کوئی بات نہیں جی It doesn't matter It doesn't matter I am grateful to you میں آپ کا شکر گزار ہوں I am grateful to you یا I am thankful to you یہ دن بار بار آئے May happy returns of the day کسی کی بردے پہ آپ اسے یہ والا سنٹنس اسے کہہ سکتے ہیں May happy returns of the day یہ دن بار بار آپ کی لائٹس میں آئے مجھے اپنا کیمرہ ادھار دو lend me your camera اس کو کیمرہ نہیں بولنا کیمرہ lend me your camera اپنا وقت بہتری کے لیے خرج کرو Spend your time for good Spend your time for good وہ بہت لڑلی ہے She is much pampered لڑلے کو انگلیش میں پمپرڈ کہتے ہیں She is much pampered ایک دن چھوڑ کر آئے کرو Come on alternative days Come on alternative days متبادل وہ قدر پرانے خیال کا ہے He is a bit conservative He is a bit conservative conservative پرانے خیال کا لکیر کفکیر آپ کسی ملنا چاہتے ہیں Who do you want to meet? Who do you want to meet? وہ این موقع پر آیا He came in the nick of time He came in the nick of time کیسے آنا ہوا? What brings you here? What brings you here? اس سے اور خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے? Nothing could be happier than this Nothing could be happier than this اسے اندر بٹھاؤ Have him in Have him in تم نے مجھے بتایا تو ہوتا You might have informed me You might have informed me مہنٹی طالب ہم انام پاتے ہیں Hard working students get prizes Hard working مہنٹی students get prizes وہ روزانہ اخبار پڑھتا ہے He reads newspaper ڈیلی He reads newspaper ڈیلی تم نے یہ کچھ ہی کتنی میں خریدی? What did this chair cost you? What did this chair cost you? مہربانی کر کے پیسے گن نیجیے Please count the money Please count the money پھلو پھولو May you flourish May you flourish بس بل بنا دیجئے That's all Please make the bill That's all Please make the bill میں آج ٹوڑا پریشان ہوں I am a bit worried today I am a bit worried today سالن میں نمک کم ہے There is less salt in the curry سالن کو انگلش میں کری کہتی گے There is less salt in the curry مہربانی کر کے کچھ تھنڈا لیجیے Please have something cold Please have something cold اس کو آپ نے cold نہیں بولنا میں تو مزاق کر رہا تھا I was just joking I was just joking عدالق نے اسے مجرم قرار دی دیا The court declared him guilty The court declared him guilty مجرم کو کہتے ہیں یہ مکان قرائے کے لیے خالی ہے This house is to let آپ کیا کہیں گے What would you like to eat What would you like to eat Please تشریف رکھئے Be seated please Be seated please Is the boss in کیا صاحب ہیں Is the boss in Where are you putting up nowadays Where are you putting up nowadays کا مطلب ہوتا ہے آپ آج کل کہاں رہ رہتے ہو اس کے ذیمہ دار تم ہو You are responsible for this You are responsible for this ذیمہ دار کو انگلیش میں Responsible کہتے ہیں I will come after Chaining the clothes میں کپڑے بدل کر آتا ہوں I will come after Chaining the clothes اپنی آتیں درست کرو Mend your ways Mend your ways Mend کمان ہوتا ہے صدار لینا مجھے غصہ مت دلو Don't make me lose my temper Don't make me lose my temper جلدی نہ کرو Don't be in a hurry Don't be in a hurry یہ کپڑے آپ کے لیے These dresses are for you These dresses are for you Stamp collecting is my hobby Stamp collecting is my hobby ٹکے جمع کرنا میرا شوک بڑے میاں لڑکوں کا بڑا خیاء رکھتے ہیں The old man is a sugar daddy The old man is a sugar daddy یہ بڑے دلچسپ کھانی تھی It was a very interesting story It was a very interesting story بڑے افسوس کی بات It's a pity set It's a pity set I won't be able to come میں نہیں آسکوں گا I won't be able to come آپ اپنا کام کریں You do your work You do your work Don't you believe it کیا آپ یکی نہیں کرتے Don't you believe it وہ بے وفا ثابت ہوا He proved disloyal بے وفا کو انگلیش میں disloyal کہتے ہیں He proved disloyal ہمارے اسطواد ہمیشہ کھڑے ہو کر پڑھاتے ہیں Our teacher always stands while teaching Our teacher always stands while teaching تمہاری خوشی میں میری خوشی ہے Your happiness is my happiness Your happiness is my happiness رزقی حلال اینی باتت ہے Honest livelihood is equal to prayer رزقی حلال کو انگلیش میں livelihood کہتے ہیں Equal کمانا ہوتا ہے برابر ٹھیک ہے میری دل کو سکون چاہیے My heart wants peace My heart wants peace ایک ہزار سے میرا کام نہیں چلے گا 1000 is not enough for me 1000 is not enough for me میں تینشن میں ہوں I'm feeling tension I'm feeling tension تمہاری دوستی مجھ پر بوجھ ہے Your friendship is burden to me بوجھ کو انگلیش میں burden کہتے ہیں Your friendship is burden to me اپنی گندی سوچ اپنے پاس رکھو Keep your filthy thoughts to yourself Keep your filthy thoughts yourself Filthy گندی اس کو یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا He was admitted to the university He was admitted to the university Kal ہونا ہو Tomorrow may never come Tomorrow may never come وہ اپنے دفتر سے کتنے بیلے چھوٹی کرتے ہیں At what time does he leave his office وہ اپنے دفتر یعنی وہ اپنے دفتر سے کب واپس گھر جاتا ہے At what time یہاں پر ہم time loss بھی لگائیں گے At what time does he leave his office मैं دو زبانے بولتا ہوں I am a bilingual I am bilingual मुझे इस बारे में थोड़ा पता है I know a bit about it I know a bit about it ऐसा नहीं होना चाहिए That should not happen That should not happen बात तुम्हे करनी होगी You have to do the talking You have to do the talking I have got some work to do I have got some work to do मुझे कुछ काम करना होगा क्या बकरे हो What are you blabbering What are you blabbering मकवास करना Blabber तुमने मेरा हक मारा है You have usurped my right You have usurped my right मुझे खुशी हुई I am delighted I am delighted All right friends इसे के साथ या आज का लेसन नहीं पर मुकमल हुआ दोस्तों आफ से मुलकात होती है नेक्स किसी और लेक्टर के साथ Till then Allah हाफेज